آپ اس میں 4 کے ویڈیو تک بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ میرے کچھ پروجیکٹ پرانے پڑھیں یہ میں آپ کو ویڈیوز چلا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیوز کا زیلٹہ ہے جن کے پیچھے میں نے گرین سکرین یوز کی ہوئی ہے ویڈیو کے اندر گرین سیٹی فیصل ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ میں ویڈیو کیسے بناتا ہوں اس کے لئے میں کونسا سافٹو warum یک کونسی ایپ یوز کرتا ہوں جس طریقے سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پورا سیٹ اپ دکھایا کافی سارے لوگوں نے اس کو لائک اور شیئر کیا اور کافی سارے لوگوں نے اسے پسند کیا جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ویڈیو کیسے بناتا ہوں اس کے لئے میں کونسی کیومنٹ یوز کرتا ہوں اور میرے پاس کیا کیا چیزیں بلکل نارمل انداز میں ویڈیو کو ایڈیٹ کیسے کرتا ہوں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کچھ لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ایپ انسٹال کر لو یہ کر لو فلمورہ کر لو یہ کر لو کچھ بھی نہیں ہے بالکل سمپل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو موبائل کا بتایا تھا کہ میرے پاس جو موبائل ہے وہ بھی کوئی خاص اتنا ہیوی موبائل نہیں ہے انفینکس ہاٹ ایٹ ہے اور الحمدللہ اس کی جو ایڈیٹنگ ہے جب آپ چیک کریں گے پرو لیول کی ایڈیٹنگ ہے آپ بیک گرونڈ چینج کر کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وائس ایڈیٹنگ کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کون سی ایپ آپ یوز کر سکتے ہیں میں کون سی یوز کرتا ہوں چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر سب سے پہلے چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پاور ڈریکٹر ہے اور میں پاور ڈریکٹر ہی یوز کرتا ہوں پاور ڈریکٹر آپ کہیں سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک کریک ورین ہوتا ہے اور ایک ورین ہوتا ہے جس میں اس کا وارٹر مارک شو ہوتا ہے لیکن اگر وارٹر مارک شو بھی ہو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کریک ورین لیتے ہیں یہ والا میرے پاس پاور ڈریکٹر ہے یہ میرے پاس ایپ ہے یہ میں ایپ یوز کرتا ہوں اپنی ایڈیٹنگ کے لیے آج سے نہیں اپراکسیمیڈلی دو ہزار بیس سے جب سے میں نے چینل اپنا بنایا ہے تب سے میں یہی ایپ یوز کر رہا ہوں اس ایپ کو آپ انسٹال کیسے کر سکتے ہیں آپ پلے سٹور پہ جا کے بھی انسٹال کر سکتے ہیں یا گوگل سے آپ اس کا کریک ورین اٹھا سکتے ہیں اور اس کے اندر وارٹر مارک بھی شو نہیں ہوگا آپ اس کو انسٹال کر لیں کرنا کیا اس کو میں نے کلک کر لیا جیسی میں اس ایپ کو کلک کرتا ہوں یہ ایپ میرے سامنے اوپن ہو جاتی اس ایپ کی کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ یہاں جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ویڈیو ایڈیٹنگ بہت سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے دوسری بات ہے اگر ان کیس موبائل آف ہو جاتا ہے یا آپ پروجیکٹ آف کر دیتے ہو تو آپ کا پروجیکٹ جتنا آپ نے ایڈیٹ کیا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام سیو ہو جاتا ہے دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس میں آپ بیگرانڈ بھی چینج کر سکتے ہو وائس ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہو اور سب سے مزے کی بات ہے یہ اس سے موبائل آپ کا ہینگ نہیں ہوگا موبائل کو بلکل وہ نہیں کرتی اور اتنی ہیوی ایپ بھی نہیں ہے آپ اس میں فور کے ویڈیو تک بھی ایڈیٹ کر سکتے ہو یہ آپ دیکھیں یہ میرے کچھ پروجیکٹ پرانے پڑھیں یہ میں آپ کو ویڈیوز چلا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیوز کا زیلٹہ ہے جن کے پیچھے میں نے گرین سکرین جوز کی ہوئی ہے اس طریقے سے میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو آج کے ایڈیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ویڈیو کو ایڈیٹ کیا جاتا ہے پہلے ویڈیو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے نیو پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے نیو پروجیکٹ کے اندر یہ مختلف سائزز آ رہے ہیں سولان بھائی انیس نو کا سائز ہے نو بھائی سولان کا سائز ہے لیکن اگر آپ یوٹیوب کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ والا سائز سلیکٹ کرنا پڑے گا یہ والا سائز آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس سائز کو سلیکٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ لیئر ہے یہ لیئر ہے کچھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیک گرونڈ چینج کی ویڈیوز لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سمپل آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بیک گرونڈ کے لیے کوئی بھی جو ویڈیوز ہے جو آپ بیک گرونڈ پر چلانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ڈال لینی ہے دیکھیں یہ لیئر آ رہی ہے ویڈیوز کی یہاں پہ آ رہا ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ ٹرانزیکشنز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ موبائل فونز کی کوئی بھی وائس اپنی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر لی جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہ میرے پاس ویڈیوز کہاں پڑھئی ہیں میں ان کو کیسے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے بلکل یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلیک جیسے میں اس کے اوپر کروں گا کلیک میں نے اس کے اوپر کلیک کیا تو ابھی یہاں جیسے آپ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں شو ہو جائیں گی جس طرح سے ٹائٹل ہے ویڈیوز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں آپ نے ویڈیوز پہ کلیک کرنا ہے جو ویڈیو آپ کی پڑھئی ہے دیکھیں یہ دو سلائڈ نظر آ رہے ہیں ایک سلائڈ یہ ایک سلائڈ یہ جب آپ نے ویڈیو بیک گرونڈ چینج کرنا ہے اس کا بیک گرونڈ ڈالنے کے لئے تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ وہ بیک گرونڈ ایڈ کرنے ہے جو آپ بیک سائیڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں سمجھ آگی بات کیا بھی میں اس پہ کلیک کر لیتا ہوں ویڈیوز پہ یہاں دیکھیں میرے پاس ویڈیوز اس فولٹر کے اندر پڑی ہیں جو گرین سکرین والی ویڈیوز ہیں میں ان کو یہاں سے اٹھاتا ہوں میں نے یہاں پہ ویڈیو پہ کلیکیا ابھی میں اس ویڈیوز کو چیک آپ کو کروا دیتا ہوں کہ یہ کونسی ویڈیوز یہ گرین سکرین کی ویڈیوز ہیں چیک کر سکتے ہیں تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سمپل اگر میں آپ لوگو بتاتا چلوں تو گرین سیٹی کی جو مین لوکیشن ہے وہ سرگودہ روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے سیٹی ہاؤسنگ کے ابھی اس ویڈیو کو جہاں سے آپ نے سلیک کر لینا ہے پلس کے آپشن پہ کلیک کیا یہ ویڈیو یہاں پہ ابھی آ چکی ہے جب ویڈیو یہاں پہ آ چکی ہے ابھی آپ نے نیکس کیا کرنا ہے جہاں سے آپ اس کو بیک لے لیں گے چیک کریں اس ویڈیو کو کمپلیٹ لی میں جہاں پہ جا کے اس کو چیک کرتا ہوں آپ اس کو فولی پوری سکرین کے اوپر فکس کر لیں گے اس طریقے سے اس کو کٹ لگا لیا کٹ بلکل سمپل ہے آپ نے اس پہ کلیک کر کے یہ نیچے والا سپلیٹ جو لکھو سپلیٹ پہ کلیک کرنے کٹ لگا لیا اس پہ دوبارہ میں نے کلیک کے یہ ڈلیٹ پڑے ڈلیٹ پہ کلیک کر کے یہاں پہ ڈلیٹ پہ کلیک کروں گا تو یہ پیچھے والی سلائیڈ کمپلیٹلی ڈلیٹ ہو جائے جہاں سے کچھ نہیں یہ بیک سائیڈ پہ میں آگیا اس کو میں نے یہاں پہ لگا لیا چیزوں کو سمجھئے گا آپ کو ہیستہ ہیستہ تمام چیزیں سمجھا جائیں گی یہ اس کو میں نے بیک کے اوپر بلکل فرنٹ پہ لیا ہے فرنٹ پہ بھی آگیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر یہ چیزیں ابھی میں اس کا بیک گرونڈ چینج کیسے کروں گا وہ میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں یہاں سب سے پہلے آپ نے کہاں پہ جانے سب سے پہلے آپ نے جانے اس سلائیڈ کے اندر یہاں پہ آپ کریں گے کلک جیسی میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میں نے کچھ بیک گرونڈ اپنے پاس رکھے ہوں ہیں جو میں میکسیمم یوز کرتا ہوں ویڈیوز کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے تو وہ خاصے مجھے ملیں گے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں بلکہ مجھے پکچر چاہیے تو میں پکچر پہ کلک کروں گا جیسی میں نے پکچر پہ کلک کیا کوئی بھی بیک گرونڈ جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں یا میں یوز کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس پڑے یہ کچھ بیک گرونڈ پڑے میں یہ والا میکسیمم بیک گرونڈ یوز کرتا ہوں یہ بیک گرونڈ آپ چیک یہ میں نے یہاں سے اٹھا کے ڈال لیا جیسی اس کو یہاں سے اٹھا کے ڈالا پروجیکٹ کے اندر تو ابھی آپ چیکیجئے گا اس کو میں نے سلائیڈ کر کے یہ تھوڑا بڑا کر لیا تاکہ یہ فلی ویڈیو کے اوپر آ جائے جتنی ویڈیو میں ایڈٹ کرنا چاہا رہا ہوں بہت سادہ ہے جہاں پہ ویڈیو ایڈٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لوگ فلمور اور پتہ نہیں کیا کیا پہ یوز کرتے ہیں اور آپ موبائل سے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کل یوٹیوب بنانا چاہیں چینل یا آپ کے پاس بہانہ نہ ہو کیا آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایڈٹنگ پلیٹ فارم نہیں ہے ویڈیو ایڈٹنگ سافٹویر نہیں ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ آ جانے ویڈیو پہ آپ نے کلک کر لینا نیچے ویڈیو کے بعد آپ نے کلک کر کے نیچے جو پنسل کا نشان بنا وہ اس پہ کلک کرنا ہے جبکہ یہ سلائیڈ کھل گئے ابھی یہاں پہ تھوڑا سا آگیا آ جائیں گے یہ کروم کی پڑے یہ والا کروم کی اس کروم کی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی کروم کی کے اوپر کلک کی ابھی یہاں پہ اس کروم کے اوپر میں کلک کروں گا جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہ ابھی کروم آ گیا اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ کر دوں گا ہو گئے کلیر ابھی تھوڑی سے آپ اس کے ایڈیسمنٹ کریں گے جس طرح سے آپ کرنا چاہئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی کلیر ہو جائے گا اب بیک گراؤنڈ ختم ہو گئے جو بیک گراؤنڈ ہم نے یہاں پہ رکھا تھا وہ بیک گراؤنڈ ابھی بالکل ہی ختم ہو گئے ابھی چیک کیجئے گا یہ چیک کریں کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو اور کروپ کر سکتے ہیں تاکہ گیٹنگ ایمیج جو آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ ہو جائے یہ ابھی چیک کیجئے گا ابھی چیک کریں ابھی جب ویڈیو چلے گی تو آپ چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پرابرٹی کے پیٹ فارم سے میں ہوتا ہے راج پوت تو آج ہم ڈسکس کریں گے وادی اسماعیل میں بکنگ کروائیں یا ہم لوگ گرینڈ سٹی میں بکنگ کروائیں دیکھیں وادی ابھی بات آ جاتی اس طریقے سے آپ نے ویڈیو کا میں بیک گراؤنڈ چینج کرتا ہوں بہت سمپل ہے بہت سادہ ہے ابھی کہا کہ جیسے میں ویڈیوز کے اندر مزید ویڈیوز ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے مجھے چلا جانا ہے یہ والے وہی جہاں پہ ایڈ نورمل پڑی ہوتی ہیں یہاں پہ میں کلک کر کے ویڈیوز کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں جس طریقے سے میں اس ویڈیو میں گرینڈ سٹی کی بات کروں یہ میرا ایک پروپرٹی کے چینل ہے اس کی ویڈیوز میں یہاں سے اپلوڈ کرتا ہوں تو گرینڈ سٹی کے اگر میں آتا ہوں تو گرینڈ سٹی کی ویڈیوز مجھے یہاں سے نکال لیا ہوں گی کوئی بھی گرینڈ سٹی کی ویڈیو اگر میرے سامنے آتی ہے یہ کچھ ویڈیوز میرے پاس پڑی ہیں یہاں سے میں وہ ویڈیو اٹھا کے وہاں پہ ڈال لوں گا جس طریقے سے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو یہاں سے میں نے ڈال لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سکرین کو تھوڑا بڑا کر دیا اس طریقے سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کہا ہے کہ ابھی ویڈیو کے اندر آپ کی ویڈیو بھی چلے گی اور اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں آپ پکچرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کروپ کرنا چاہے اس کو یہاں سے کروپ کر دیں یہ کروپ کر دیا بھی چیک ہم بادی اسمیل مہر سٹیٹن ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے مین امین پور بائی پاس کے پاس یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے مہر سٹیٹن ڈیویلپرز کے اگر میں بات کروں تو یہ ایک بہت ہی جاندار قسم کا نام ہے خاص طور پر فیصلہ باد کی مارکیٹ کے لئے کیونکہ اس کے بعد سیو کو اوپر آپ اس کو سیو کریں اور موبائل سے ہی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں یوٹیوب پہ اور اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کریں اور یہاں سے آپ ایسا کم آ سکتے ہیں دوسری بات آ جاتی ہے بہت آسان ہے سب سے آسان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ورین اس سے میں اپنا فون نمبر ڈال سکتے ہو ٹائٹل ڈال سکتے ہو تو پھر یہ ہے کہ جتنی کہتے ہیں کہ جتنا آپ مطلب کہ میٹا ڈالیں گے جتنی آپ شکر ڈالیں گے اتنا میٹا آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں لیکن بلکل لو بجٹ کے اندر بلکل کم بجٹ میں آپ ایک اچھی اور پرو ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہوں لائٹس بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی اور نیکس ویڈیوز کے اندر میں آپ کو پورا ٹوٹوریل دکھاؤں گا کہ میرے پاس جو لائٹس ہیں وہ ہم نے کس طریقے سے بنائیں ساٹھ ساٹھ وارٹ کی دو لائٹس ہیں ہمارے پاس سٹینڈز جو ہیں وہ ہم نے کون سی ایوز کر دیں اس میں کہ اگر آپ موبائل سے بھی بنا رہے ہیں تو آپ کی جو ویڈیو کوالٹی ہوگی وہ بہت بہترین ہوگی تو اس بنیاد کے اوپر آپ ایک اچھی ویڈیو کوالٹی بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو سکتے ہیں لائس میں ہم ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ ویڈیو ہماری کس طریقے سے سوالہ رہیم ریل پروپرٹی کے پیٹ فارم سے میں ہوتا ہے راج پوت تو آج ہم ڈسکس کریں گے عبادی اسماعیل میں بکنگ کروائیں یا ہم لوگ گرینڈ سٹی میں بکنگ کروائیں دیکھیں بعد اس طریقے سے آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایپ آپ نے میرے نزدیک پاور ڈریکٹر یوز کریں سائبر لنک بھی اس کو کہتے ہیں آپ کو مین گوگل سے بھی مل جائے گی پلے سٹور سے بھی مل جائے گی کریک ورین لینا چاہتے ہیں جس میں یہاں پہ نہیں شو ہوتا تو اس کو ہم نے کریک کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا وارٹر مارک نظر نہیں آئے گا صحیح ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر اور بھی اچھے وی لوگز اور اچھی چیزیں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ امیو ناصر